بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی ہم بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ آج کے ہمارے کنٹسٹنٹ جہاں وہ کیا کیا بنا رہے ہیں اور جج کی ہے سی اے سے جناب سردار صبح سادک صاحب یہاں پر موجود ہے جن کا ذاتی پروفیشن جو ہے وہ کیلیگریفی اور پینٹنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں تو سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی بچوں سے آپ نے ملاقات کی ہم نے باتیں بھی کی تو عوام بھی ہمیں دیکھ رہی ہے اور یہ ایسا شعبہ ہے جو کافی عرصہ سے جو ہے نظر انداز ہوا ہے لوگ اس کے اوپر جو اتنا زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں ہاتھ سے کام کرنے میں لوگ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے آوائیڈ کر رہے ہیں تو اس شعبے کو جو ہے مزید آگے چلنا چاہیے اس میں بڑے بہندری کے چانسز ہیں اور سپیشلی بچے جو ہیں ان کے لیے ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس میں وہ کوئی کریٹیوٹی سامنے لاؤ سکتے ہیں تو عوام کے لیے کیا مسئل دیتے ہیں ابھی آپ نے بچوں کو بھی دیکھا وہ کیسے کام کر رہے ہیں اس میں کن کن چیزوں کی کمی ہے کیا ہونا چاہیے اور اس کو مزید آگے ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی دانمائی کریں گے ہم لوگوں کی دانمائی کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایک چھوٹے سٹوڈیو میں ہیں تو کل ہم ایک بڑے کراؤڈ کے ساتھ جو ہے یہ بار ڈسکس کر رہے ہوں گے بڑا کراؤڈ جو ہے اس میں حصہ لے رہا ہوگا جی بسم اللہ اکمان راکی میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں عدود کیا اور اس سے بڑھ کر کے آپ کی آپ نے جو بچوں کو ان کی صلاحیتوں کو جاگر کرنے کا موقع کرام کیا ہے اس کے لیے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی اکٹیویٹیز بہت ہی اچھی ہیں نئی پہوت کے لیے بجائے اس کے کو وہ اپنا وقت ضائع کریں وہ اس طرح کی اکٹیویٹیز میں جب احصہ لیں گے تو وہ ان کا مسئلہ ہی ہے جنہوں اور ہی راخہ ہوگا دو قسم کے بچے آئے ہیں ایک جو جنہوں نے پینٹنگ کرنی ہے اور دوسرے جنہوں نے ڈرائنگ کرنی ہے افتخار صاحب یہ مسورانہ اور یہ شائرانہ جو صلاحیت تو ہوتی ہے یہ خدادات صلاحیت ہوتی ہے اور اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے ایک تو آپ کو خدادات صلاحیت ہے وہ تو آپ کو ہے اگر نہیں تو آپ کو شوق ہے تو آپ شوق سے اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں تو ہمارے یہاں اس چیز کا بہت فقدان ہے کافی سارے لوگوں ہمارے بچوں کی آپ رائٹنگ بھی دیکھیں تو وہ بہت 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 سی بوری ہوتی ہے ایک دفعہ کے ذکر ہے کہ میں میرا ایک بیٹا ہے میں نے اس کو سکھایا نہیں ہو جے نیٹی کی طور پر تو اس نے وہ بے ایڈگیٹی صاحب کی سکول میں پڑے دوسری تیسری کا میرے خیال میں سٹوڈینٹ تھا وہ تو اس نے بہت خوشخاط لکھا ہوا تھا انہوں نے پیپر چیک کیے برگیری صاحب نے تو انہوں نے بہت خوش انہوں نے کہا یہ کون لڑکا ہے جس نے یہ اتنا خوشخاط لکھا ہوا تو انہوں نے بتایا کسی کہ اس کا باپ جو ہے وہ خطا آتا ہے تو مجھے انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا جی آپ کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم ہمارے بچوں کی لکھائی تو میں نے پورے ان کے سکول سسٹم کے ٹیچرز کو بیسک ہنٹس دیئے کہ ایسے آپ خوشخاط لکھ سکتے ہیں تو وہ انہوں نے ایسے شروع کیا اور آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں آپ کسی بھی بے ایڈگیٹی صاحب کو جو بھی سکول سسٹم میں کسی سکول کا آپ وزر کرے ہیں ان کے بچے بہت اچھا لکھ رہے ہوگے دوسرے سکولوں کی نسبت تو یہ سیکھنے سے بھی آتا ہے اس میں بنیادی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پینٹنگ کرنی ہے تو وہ اس کی لیے سب سے پہلی جو بنیادی اس کی چیز ہے وہ ہے اس کی ٹرائنگ کے ٹرائنگ آپ نے کیسے کی پھر اس کے رنگوں کے مکسنگ جو ہے وہ آپ کو آپ نے خود سیکھی ہے یا سیکھی ہے سب سے بنیادی چیز اس کی ٹرائنگ ہے دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے اہم چیز آپ دیکھیں کہ جو خاص خاص کا یہ خطاتی ہے ہمارے یہ ہمارا اسلام میں بھی یہ ہمارا کلچر ہے ہمارا ہمارا ورسے میں ملی ہوئی ہے ہماری واحد کتاب قرآن مجید جو ہاتھ سے لکھی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے وہی نازل ہوئی اور پھر اس کو ہاتھ سے لکھا گیا وہ محفوظ ہوئی ہے اس کی علاوہ میں خیال میں جو بھی حلامی کتابیں وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی نہیں ہیں وہ لکھی لکھائی ملی ہیں ان کو تو یہ بھی بہت ضروری ہے مسلمانوں کا یہ کلچر یہی پہچان ہے ان کی تو میں یہ بچوں کو بھی وسیعت کروں گا جو دیکھ رہے ہیں ابھی جو کام کر رہے ہیں یہ تو چھوک سے کر رہے ہیں جو دوسرے بھی ایسے کریں کہ یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں وہ حسائل ہیں بجائے اس کے کوئی دوسری جو غیر ضروری ایکٹیوٹیز ہیں ان کو چھوڑ کر اس کام میں آئیں یہ بہت خوبصورت کام ہے اس میں آپ نام بھی کماتے ہیں جی افطار صاحب ابھی جو آپ نے سوال بہت اہم کیا ہے کہ بچوں میں کیا کس چیز کی مجھے کمی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اس طرف رجان تو ان کا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ کرنا کیسے کیونکہ انہوں نے سیکھا نہیں کسی سے انہوں نے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہے صلاحیت ان کے اندر موجود ہے لیکن دیکھا نہیں ہے تو وہ اس لیے یہ ایسے ہے کہ ان کو میں کچھ ٹپس بھی دوں گا کہ یہ کیسے کرنا ہے رنگوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے پینسل کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں یہ چیزیں میں ان کو آسنا ساتھ ساتھ میں ٹیج بھی کر دوں گا میں ان کو جج بھی کروں گا اور ساتھ میں ٹیج بھی انشاءاللہ کروں گا موسیقی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پینٹنگ اور ڈرائنگ کا تھا تو ہمارے پاس جو کنٹسٹنٹ موجود تھے ان میں قاضی محمد ولید جو کہ کراچی سکول سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معیز اجاز جو کہ خداداد سکول سے ہیں اور احمد نصیر جو کہ خداداد سکول سے ہیں یہ تینوں بچے جنہوں نے ڈرائنگ میں حصہ لیا تھا اور عزا نور جو کہ منسوہ کالیج برای خواتین اکسا ناصر خداداد سکولنگ سسٹم اور بسمہ ساہر کراچی پبلک سکول انہوں نے پینٹنگ میں پارٹسپیٹ کیا تھا تو انہوں نے پینٹنگ جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں ہم آپ سے ان کی ڈرائنگ اور پینٹنگ جو ہے وہ شیئر کریں گے اور جج یہاں پر موجود ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ فیصلہ بھی سنائیں گے کہ کس نے کونسی پوزیشن حاصل کی ہے اور کتنے لوگ اس مقابلے میں تھے بچوں کا مقابلہ ہو چکا سب نے بہت اچھی کوشش کی ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سب کو بچوں کی صلاحیت کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ بچوں کو اتنا زیادہ شوق ہے اور اتنا سارا وہ بغیر کسی استاد کے بغیر کسی سیکھے وہ اتنا سارا وہ کام کر سکتے ہیں بڑا انسپائر بھی کیا ہے کہ دو بچوں نے تو آج کا جو ریزلٹ ہے وہ اس کو ہم انناؤنس کرتے ہیں جی پینٹنگ میں پہلی پوزیشن ہے ایزا نور نام ہے ایزا نور اور دوسرا ہے دوسرے نمبر پہ اکسا ناصر تیسرے پہ بسمہ سہر پینٹنگ میں تو رینگ میں پہلے نمبر پہ موئیز اجاز دوسرے پہ اہمر نصیر تیسرے پہ قاضی ولید تو آج کا یہ بہت زبردست قسم کا پروگرام رہا ہے میں مشکور ہوں جناب افتخار غوری صاحب کا کہ انہوں نے آپ کے لیے اتنا بڑا بندبست کیا اتنا اپنا ٹائم آپ کے لیے صرف کیا اور میں انہوں نے مجھے بھی حصلا فضائی کی میری عزت بخشی ہے انہوں نے مجھے میں سپیشلی یہاں آیا اور اس کے لیے میں اس کی ٹیم ان کے افتخار صاحب کی پوری ٹیم کا مشکور بھی ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی اکٹیوٹیز یہ اپنی جاری رکھیں گے اور بچوں میں اس طرح کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہو کے سامنے آئیں گی تو والدین بھی ان کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا بجائے کسی کے بچے کو صرف پڑھانا مقصود نہیں اس کی جو اکٹیوٹیز دوسری ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور یہ اس میں سے سب بیسٹ ایکٹیوٹی ہے ان کی پڑھائی کے ساتھ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے خدمت میں پھر آگر ہوں گے یہ بہت شکریہ میرے جی تو آج کے مقابلے کے تمام کنٹسٹن جو ہیں وہ کالیفائی کر چکے ہیں اور میں ان کے نام جو ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں عزا نور جو کہ منسو کالیج سے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اکسا ناصر خوداداد سکول سے اور بسمہ ساہر جو کہ کراچی سکول سے ہیں انہوں نے پینٹنگ میں حصہ لیا عریج سوہیل جو کہ کراچی پبلک سکول سے ہیں انہوں نے بھی پینٹنگ میں حصہ لیا اور یہ چاروں لوگ جو ہیں وہ کالیفائی کر گئے اور فائنل راؤنڈ میں چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈرائنگ کے تھے لوگ ان کے نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں جناب کازی محمد والید صاحب جو کراچی پبلک سکول سے ہیں موئیز ایجاز جو کہ خوداداد سکول سے ہیں اور احمد نسیر یہ بھی خوداداد سکول سے ہیں انہوں نے ڈرائنگ میں جو ہے وہ کالیفائی کر لیا اور یہ فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں تو آپ سب لوگوں نے بے تین طریقے کے ساتھ محنت کرنی ہے اور آپ نے جو ہے وہ کامیاب ہو کے دکھانا ہے کاہوٹا وین کا ٹیلنٹ پروگرام آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ کس میں ہے کتنا دم تو ساری دنیا کو بتا دو تو جس میں جتنا دم ہے وہ اتنی محنت کرے گا اور کاہوٹا وین کا ایک شائننگ سٹار بن جائے گا کیامرہ میں رجہ فیزان جنجوہ کے ساتھ آپ کا میز بانیف خارم گونی اف سے اجازہ چاہتا ہے شکریہ خدا فیس پاکستان زندہ بار